سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کا ای سی ایل سے نام نکلا نہ تبیت سمحل سکی سابق وزیراعظم کی آج لندن روانگی منسوخ کر دی گئی ہے سرکاری میڈیکل بورڈ نواز شریف کو علاج کے لیے فوری طور پر باہر بھیجنے کی سفارش کر چکا ہے وزارت داخلہ نے میاں نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے نیب کو خط لکھا تھا جس کے بعد نیب نے ہفتے کے روز وزارت داخلہ کو جوابی خط لکھ کر نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس طلب کی تھی لیکن چیئرمن نیب کی ادم دستیابی کے باعث نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا جا سکا تھا سرکاری میڈیکل بورڈ نواز شریف کو علاج کے لیے فوری باہر بھیجنے کی سفارش کر چکا ہے دوسری جانب ذرائقہ کہنا ہے کہ نواز شریف کی آج لندن روانگی کا ٹکٹ طبیعت ناسازی کے باعث منسوخ کر دیا گیا ہے علاوہ عظیم وزارت داخلہ کی جانب سے بھیجوائی گئی شریف میڈیکل سٹی کی رپورٹ پر پرنسپل سمز ڈاکٹر محمود ایاز نے جواب بھیج دیا جس میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے ساویسز ہسپتال سے ڈسچارج ہونے پر دی جانے والی رپورٹ ہی حتمی ہے شریف میڈیکل سٹی بورڈ میں ماہر ڈاکٹرز موجود تھے جن کی رپورٹ بہتر ہے یہ نواز شریف کی طبیعت 21 اکٹوبر کو خراب ہوئی سابق وزیراعظم 16 روز تک لاہور کے ساویسز ہسپتال میں زیر علاج رہے جس کے بعد انہیں 6 نومبر کو ساویسز سے ڈسچارج کر کے شریف میڈیکل سٹی منتقل کیا گیا تاہم شریف میڈیکل سٹی جانے کی بجائے ان کی رہائشگاہ جاتی عمرہ میں ہی ایک آئی سی یو تیار کیا گیا جس کی وجہ سے وہ اپنی رہائشگاہ منتقل ہو گئے اور اب جاتی عمرہ میں اپنے گھر پر ہی موجود ہیں ذرائع کے مطابق اب نواز شریف کی ایک دو روز تک لندن روانگی متوقع ہے موسیقی